اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خراسچ میرا نام مباشر لکمان ہے اور آج میرے لئے بہت بڑا آنر ہے ایک بہت بڑا پریولیج ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ میں آج کا شو کر رہا ہوں کہ جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام بنوا چکے ہیں اور اپنے فن کو انہوں نے متعارف کرایا وہاں پہ وہ تک کیا ہے کہ جب ہم تبلے کی بات کرتے ہیں تو اکثر اوقات لوگوں کو فرق نہیں پتا چلتا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ خان صاحب زاکر حسین خان صاحب ہے خان صاحب شکت حسین صاحب ہے یا خان صاحب علارکہ صاحب ہیں یا آج کے ہمارے مہمان ہیں یہ سارے بجاتے تو تبلہ ہیں لیکن ان کی ایکسپٹیز کیا ہے ان کے فرق کیا کیا ہیں کوئی غزل کی گائیکی کا جیسے تاریخ صاحب غزل اگر آپ نے کرنی ہو تو تاریخ صاحب سے اچھا طبلہ کوئی نہیں بجاتا کوئی کلاسیکل کے لیے کوئی کوالی کے لیے کوئی کسی اور چیز کے لیے اب ان ساروں میں فرق کیا وہ تو فرق ہمیں پتا چل دے گا اور جتنا پتا چل سکتا ہے ایک پروگرام کی لیمٹیشن میں اس کے جو ٹائم کی لیمٹیشن ہوتی ہے اس میں لیکن میں پہلے اپنا تعرف کرا دوں کہ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں خان صاحب دلدار حسین صاحب یہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اگر آپ کا گائیکی سے یا میوزک سے یا موسیقی سے کوئی بھی تعلق ہے اور اگر آپ کا نہیں ہے تو آج آپ کو بہت سی چیزوں کا پتا چلے گا خان صاحب کے مطلق بتاؤں کہ انہوں نے خان صاحب نصر فتح علی خان کے ساتھ تقریباً سو سے زیادہ آلبمز جو ہیں وہ انہوں نے ریکارڈ کیے اور ان کو پوری دنیا میں یعنی ہر آلبم کو مطارف کرایا سب سے پہلے نائنٹین سکسی نائن میں نیو ڈیلی میں انہوں نے پرفارم کیا اور نائنٹین سیونڈی نائن سے لے کے نصر فتح علی خان صاحب کی وفات تک یہ ان کے میوزک کا ایک انٹیگرل اور جدا نہ ہونے والا پارٹ جو ہے کامپننٹ یہ وہ رہے وہاں پہ ان کی جو اصل پہچان ہے اگر میں کوئی لفظ غلط بولوں تو آپ مجھے پلیز ٹوکی ہے گا بیچ میں کیونکہ آپ ہمارے استادوں میں سے بھی ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں جوڑی اور دماما کیا کہتے ہیں اس کو داما یہ جو مقصوص کمبنیشنز ہیں یہ آپ کی خاص پہچان بنے آکے جن کو آپ نے مہارت آپ نے اس میں کی اور یہ جو سٹائل ہے یہ تقریباً ایک ہزار سال پرانا ہے اور اس کے موجود جو ہیں وہ امیر خسرو تھے یہ دونوں پرٹیکلر ایلیمنٹس کے وہ کیا ہیں وہ تو خان صاحب ہمیں بتائیں گے بیچ میں اور میں یہ بتاؤں کہ آپ میں سے بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ دلدار حسین کا نام گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی ہے اور وہ کیوں ہیں وہ بھی میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا اور انہوں نے جن ویسٹن یعنی میوزیشنز کے ساتھ یا سنگرز کے ساتھ کام کیا ان میں جو معروف ترین جو پاکستان میں جن کے نام زیادہ جانے جاتے ہیں ان کے امتاروں مائیکل بروک ہیں پیٹر گیبریل ہیں اور دیڈ من ووکنگ بینڈٹ کوین اور لاسٹ ایمٹیشن آف کرائیسٹ جو اتنی مشہور فلم ہے ان کے آلبمز میں بھی آپ کا کام بہت نظر آتا ہے خان صاحب ہماری عزت افضائی کا شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہیں آج یہ مجھے بتائیں کہ جو امیر خسروں سے شروع ہوا اور یہ دو ایلمنٹس جن کو آپ آگے لے کے بڑھیں یہ ان کو اگر عام الفاظ میں سمجھایا جائے تو یہ کیا ہوگا پہلے وہ ڈولگ تھی امیر خسروں صاحب نے اجاد کی اور اس کے بعد پھر تبلہ ڈولگ کو کٹ کے وہ دو کر دی ہے وہ تبلہ ہو گیا اس کو داما اور پڑا ہماری زبان میں کہتے ہیں پنجاب میں داما اور پڑا جوڑی جوڑی کہتے ہیں لیکن ہم داما اور پڑا کہتے ہیں ادھر آپ نے تو اس کا کوالی کا جو تلق ہے بزرگان دین کے ساتھ کول سے جو شروع ہوا تو ساتھ میں پھر انڈیا سے بھی پھر پاکستان وہ ایک ہی تھا تو پھر یہاں جو پاکستان میں تبلہ آٹے والا جو تبلہ ہے وہ پاکستان میں یوز ہوا انڈیا میں اب بھی نہیں تو اسی لیے اب بھی بہت سے لوگ بلکہ زیادہ انڈیا میں دولکی استعمال کرتے ہیں کراچی میں بھی دولکی استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پنجاب میں خاص کر کے پنجاب میں یہ تبلہ آیا اور بزرگانے یہ مجھے بتائیں کہ ذرا میں ایک پرسنل سوال پوچھنا ہوں کہ جب سے خان صاحب نصر فتیلی خان صاحب کی وفات ہوئی ہے تب سے آپ نے پروپر کوئی کمرشل کام نہیں کیا اور یعنی آپ نے چھوڑ دیا یہ ماننا پڑے گا کہ نصر فتیلی خان صاحب جو تھے وہ تو ایک بہت ہی قداور شخصیت تھے تو ان کے بعد کیا دوسرا نصر نہیں پیدا ہو سکتا اس ملک میں یا کوئی اور وجہ ہے کہ آپ کو پسندی نہیں آیا کوئی نہیں یہ بھی بجا نہیں ہے وہ ایک تو خان صاحب کی ڈیتھ کے بعد میں رال خان صاحب کے سال پھر میں بجاتا رہا ہوں چھ سال سال آٹھ سال اور اس کے بعد پانچ چھ سال میں نے چھوڑ دیو وہ تھوڑا سا مجھے بھی کچھ میری ناگستی صلاح کے مطابق میں پھر اپنے بیٹے کے ساتھ تھوڑا سا مینکوالی شروع کی باجے پہ تو وہ تھوڑا تھوڑا ہم نے کوئی پراپر نہیں شروع کیا جیسے لوگ کرتے ہیں تو پراپر شروع نہیں کیا کبھی ادھر کبھی میں انگلینڈ چلا جاتا ہوں کبھی امریکہ کبھی دوسرے ملک میں کبھی تھوڑے تھوڑے سٹوڈنٹ ہے ان کو تھوڑا سا تو ایسے ٹیم پاس ہو گیا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو تبلہ ہے جی جی اس کو خیالی اور رومنٹک گائی کی کیوں کہا جاتا ہے تبلہ موسیقی جو بھی ہے دونوں موسیقی جو گانا ہیں یہ بھی روح کی غزہ ہے تو اس کے ساتھ جو گانے کے ساتھ کوالی کے ساتھ غزل ہوگی تو کچھ بھی ہو ٹیمپو ضروری ٹیمپو ضروری اس لیے کوالی جو خاص کر کے دس بارہ بندے جو گاتے ہمارے جیسے خان صاحب گاتے تھے دس بارہ بندے اور ایک تبلہ ایک باجہ ایک دو باجے اور جو پنجاب میں جیسے استعمال کیا جاتا ہے آپ کا تعلق کسی گھرانے سے ہے یعنی کیونکہ جیسے ہم موسیقی میں سنتے ہیں گھرانا ہے ایک فیملی ہے جی جی ہماری بھی فیملی ہے ہر بندے کی ایک فیملی ہوتی ہے جی بلکل ہے تو جو کر رہا ہوتا ہے جو آگے بھی کر رہا ہوتا ہے اس کو میرا خیال ہے وہ گھرانا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں گھرانا جیسے کوئی موسیقی نہیں بھی کر رہا تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے سے دوسرے لوگ ہیں ان کا بھی تو گھرانا ہے نا تو اس لیے جو کر رہا ہے تو میرا تو خیال ہے جو کرے اس کا گھرانا ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب تبلہ بجاتے ہیں اور فرض کریں آپ اکیلا بجا رہے ہیں جی جی کوئی اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہے گائک نہیں ہے کوئی نہیں ہے تو پھر اس کی مختلف کانوٹیشنز ہیں جیسے اس میں تہائی ہے اس میں ریلا ہے اس میں گت ہے اس میں ٹکڑا ہے تو اب یہ کیسے آپ دیٹرمنن کرتے ہیں کہ مثلا یہ میں نے غزل میں آکے پیچھے پیس دینا یا اس کوالی میں آکے میں نے پیس دینا تو یہاں پہ میں نے کیا ریدم رکھنا ہے کیا ٹیمپو رکھنا ہے کیا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کو خود سے پلان کرتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں جی بلکل کوالی کا جو اندازہ ہے وہ مختلف ہے غزل کا تبلہ تو وہ یہ ایک ہی چیز ہے تبلہ لیکن یہ علیدہ اس لیے یہ آٹے والا تبلہ جو ہم بجاتے ہیں وہ آٹے والا اس کے اوپر آٹا لگتا ہے اور اس کا لکڑی کا تو یہ جو کلاسیکل ہے یہ بایا دوسرا تانبے کا ہوتا ہے یا سٹیل کا ایک تو یہ اس کی پوزیشنی الگ ہو جاتی ہے یہ کلاسیکل میں آ جاتا ہے غزل بھی اس پر ہو جاتی ہے اس پر بھی جاتی ہے لکڑی والے کے ساتھ لیکن وہ تھوڑا سا الگ وہ مقصوصی کوالی کے لیے تو اس لیے اس کی ٹون ہر چیز وہ علیدہ وہ آٹے والا کا جو بیس ہے وہ علیدہ ہوتا ہے اور جو شہی والا تبلہ وہ علیدہ ہوگا اس کا جو سننے میں بھی آپ کو آئے گا وہ علیدہ ہوگا دونوں کے اس میں فرق کیا ہوتا ہے ٹیکنیکلی کیا فرق ہوتا ہے ٹیکنیکل فرق کیونکہ وہ جو بیس بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کو سنیں گے تو سکون آئے گا تھوڑا سا وہ جو آٹے والا ہمارے بزرگ جو یوز کرتے ہیں تو بیسکلی کوالی کے لیے بہت اچھا ہے اور بہت اس کی زیادہ آواز ہے زیادہ گمک ہے اور بڑا اچھا گلائی میں اس کا ہے دہرے میں آواز آتی ہے علیدہ کیا بات ہے کہ میں نے دیکھا کہ کبھی بھی میں نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی تبلہ نواز یا خاتون کو نہیں دیکھا کہ آپ لوگوں سے ڈر کے نہیں آتی ہیں کہ آپ لوگوں کے آپ ڈرا دیتے ہیں ارے کو نہیں نہیں تو نہیں کر سکتا کہ کیا بجا نہیں میں نے بھی سنا ہے کافی دیر ہوگی ہم بمبئی گیا تھے خان صاحب کے ساتھ ادھر میں پہلی دفعہ سنا زاکر بھائی کی شگردہ ہے انو انو اس کا نام ہے وہ تبلہ کلاسی کل بجاتی تو اس کے بعد وہ ایک ہے ادھر امریکہ میں لڑکی اس کو شوق پڑا بھی میں کوالی خان صاحب کی کوالی انہوں نے سنی تو وہ مجھے ڈھونٹتے رہے بھی یہ کدھر رہتے ہیں کوالی کا کچھ ان کو پتہ نہیں تھا یہ کیا ہوتی جب وہ تبلہ سنا ٹیمپو سنی بھی یہ کیسے ہیں کدھر کے کوالی وہ ڈرامتے ہی نہیں تھے انہوں نے ایک ایلبم لی خان صاحب کی بابا صاحب کی وہ ایسی چیز تھی گنجے شکر میرا گنجے شکر تو ان کو بہت اچھی لگی وہ کام کچھ اور ہی کرتے تھے تو وہ مجھے ڈھونڈ کے پھر ادھر آئے لاہور میں تو اس لڑکی نے آٹے والا تبلہ بجانا شروع کیا اور یہ لیکن کوئی وجہ ہے نا کہ خواتین نہیں آتی اس طرف جی جی بلکل کیا ہو سکتے ستار پہ آجیں گی وائلن پہ آجیں گی گٹار پہ آجیں گی کی بورڈ کی بورڈ تو خیر کیا بجانا لیکن یہ کہ تبلے پہ نہیں آتی تبلے پہ کچھ یہ کہہ لیں آپ لیڈی سمجھ کر ایک ہمارا جو تبلہ کوالی کا یہ ویسے بزرگان دین کا ہے اس میں ٹچ جیسے خاص کر کہ کوالی تو اپلیشیٹ بہت کرتی ہیں لڑکی لیکن بجاتی نہیں یہ کیا بات ہے کہ جن خاندانوں میں بجایا جاتا ہے وہ بھی اپنی بیٹیوں کو نہیں لاتے آگئے وہ بھی لڑکوں کو ہی لاتے اس کی کیا خاص بجات کوالی تو ہے موسیقی تو ہے پاکستان کی پرابلمز ہیں ان چیزوں کو بھی میں دینے رکھنا ہے تو خاص کر کہ ہماری بیٹییں وہیں کچھ بھی نہیں کر دیں ہمارے گھر میں میں ایک ہوں یا دو بندے وہ ہی کریں گے انہوں نے لانا جانتی ہیں سمیتی ہیں سنتی ہیں لیکن کرتی نہیں یعنی ان کو فرق پڑھا ہے کہ یہ دادرہ ہے کہ شاستری ہے کام تو ہے نا لیکن کر دن دن یہ ان کو پتا ہے ساری چیزیں ہیں پتا ہے لیکن کریں گی نہیں دلدار سین صاحب ہمارے ساتھ ہمارے بریک 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 ہر سٹرگلر کو افرڈ کرنا پڑتا ہے فرض کریں میں انیس سال کا ہوں یا پندرہ سال کا ہوں اور میں بریک چاہیئے مجھے تو مجھے شاگیر بھی نہیں بناتے لوگ لوگ کہتے ہیں نی نی پہلے ویس بقائدہ ڈسکریش کیا جاتا ہے لوگ کو شاگیر بناتے ہوئے بھی اب آپ گئے سب سے پہلے آپ ریڈیو پاکستان چلے گئے آپ نے مجھے دس سال آپ کی عمر تھی تقریبا بلکہ لیکن اس وقت تو بڑے بڑے قدا اور شخصیات وہاں پہ تھی آپ کا کیسے ایکسپیرینس آپ وہ کتنا ڈسکریش کیا لوگوں نے میں بچے ہی تھا سمجھو تو مجھے گانے کا بہت شوق تھا اور میں کلاسیکل تھوڑا صاحب نے بزرگر سے سیکھا تو میں مجھے شوق پڑھا ٹی وی تو حیر نہیں تھا خیر میں اڈیشن دینے گیا ہمارے استاد مانوخ صاحب انہوں نے مجھے بلایا بھی آپ آئیں اڈیشن دیں گانے کی تو میں گیا اور اللہ جن سیب کرے استاد شعب سفین خان مانوخ صاحب استاد ناظر سفین خان سرنگی والے بڑے بڑے اچھے تو میں بچہ وہ آجی صبح صبح میں نے اڈیشن کی تو وہ جو باجہ تھا نا وہ سخت تھا جیسے کوئی اڈیشن کی لیے الیدہ ہی کچھ لوگوں کی لیے رکھا ہے مجھے تھوڑا سا بعد میں پتا چلا تو میں نے باجے کو ہاتھ لگایا تو وہ مزید بہت سخت بھی یہ تو بہتا ہی نہیں ہے بھی ریڈیو کا باجہ بھار میں نے تھوڑا سا سنایا میں نے کہا جی اجاز شغل صاحب میرے ساتھ وہ تھوڑا سا ٹھیکہ لگایا انہوں نے میرے لیے بہت بڑی بات آنر کی بات تو پھر میں نے ایک آد وہ کیا کلاسیکل کا دس پندرہ منٹ کا آیا سا بہت خوش ہوئے اس کے بعد ہم بسیکلی کوالی کرتے تھے تو پھر ایسے خان صاحب کے ساتھ پھر شروع ہو گیا لیکن کوالی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا خاص تو ارتبدا نوازوں کے لیے وہ گزل میں رہنا ہے کلاسیکل میں رہنا کوالی پہ نہیں آیا کئی لوگ تھے کوالی کو تھوڑا سا دس بارہ بندے گاتے ہیں یار کیا صبح صبح کوئی بھی چیز گالیں گزل جو ہوتی ہے وہ تو گزل یہ گیت لگا لیں آپ صبح صبح کیا گائیں گے تو یہ بزرگان دین کا کلام ہے اس کو اگر سنا جائے صبح اٹھ کر تو بہت اچھی بات ہے اس لیے اس میں برکت بھی ہے سب کچھ اس میں ہے تو یہ بھی مسیح کی ہے صوفیانہ کلام ہے تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے اور جس کو آتا ہے جیسے سعی صدف علی خرام غزل بھی انہوں نے گئی کوالی بھی کی گیت بھی گیا پرچین بھی فارسی بھی گئی اردو بھی گیا پنجابی بھی گئی تو یہ بہت کم لوگوں میں آپ کو بھی پتہ سنا ہوگا کم لوگ ایسے دیکھیں تو کوئی ایسی یاد انصر فتح علی خان صاحب پی آپ کی ملاقات کس طرح ہوئی انصر اور پھر آپ کو انہوں نے کس طرح کہ دلدار آج سے تم نے میرے ساتھ ہی رہے ہماری بڑی مشیرہ کی شادی تھی ہمارے گاؤں میں قصور کے پاس ہی خان صاحب ہمارے گھر میں آئے ہم نے بلایا میں اس وقت ساتھ نہیں جاتا تھا تو اگر خیر شادی ہوگی تو میں تھوڑا سا اپنے گھر میں سنایا وہ کہتے کیسے سنایا آپ تو میں بچہ آٹھ نو دس سال کا تھا تو بڑا خوش ہوئی اچھا یا چلے گئے اس کے بعد میری شادی تھی تو میں اپنی شادی پہ بلایا تو وہ کہتے بھی تبلہ کون بجائے تو میں نے وہ باندہ کیا کہتے گانہ تو ساتھ ہی میرے سسر کا گار تھا تلخان سب ادھر ہی ٹھہرے تو مجھو کہتے تبلہ آپ نے بجائے تو میں بہت شرم رہ تھا میری تو شادی ہے میں نے کیوں بجائے آپ لے کر آتے تو خیر میں نے زیادہ باتیں نہیں تو وہ رہات کو ایک دو چیزیں انہوں نے کوالی چنائی اور بہت سے لوگ خوش بڑے میں ہمارے بین بھائی بہت اس کے بعد پھر فیصلہ باد میں پروگرام تھا مجھے بلایا بھی آپ ادھر آئیں تو میں چلا گیا ادھر بلکہ خان صاحب کی برشی تھی بڑے استاذ فتح کی برشی تھی تو کھل کے جب مجھے تھوڑا سا سونا تو اس برشی پہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کوالی کر رہا تھا تو جو خان صاحب کے تایا تھے استاذ مبارک علی خان استاذ سلامت علی خان نصر فتح علی خان کے تایا خان نیتو سنگھ خان جو بھی خیال پیش کرتے ہیں کلاسی کا تو وہ گایا تو وہ جسے جیسے انڈیا میں کوالی ہوتی آپ بھی سنتے ہیں یہ کچھ تھوڑا سا لاجہ بھی ہو رہا ہے پنجاب کا سٹیل ہو رہا ہے تو انہوں نے سنانی تھا اتنا کھل کے پان ساتھ وہ پھر ایسا اللہ کا کرم ہو آپ چھ سات گھنٹے کوالی بلیب صاحب جتنے بھی لوگ تھے تو وہ بھی حرام راج پور صاحب بھی ایسی کوالی ہم نے سنی نہیں ہمارے میں دل تو نہیں یار کوئی کر تھے آپ کیسے کوال ہیں ساری رات انجائے یہ بہت اچھی کوالی اور بہت مجھے بھی ملا ہے میں نے جو ہے نا آپ کی جتنا بھی میں نے تھوڑا بہت کام سنے خان صاحب کے ساتھ اس میں مجھے دو باتیں بڑی حیران کن لگی ہیں ایک یہ کہ چالیس چالیس منٹ آپ نے ایک ہی ٹیمپو رکھا ہو ہے بیٹ ویٹ میں آپ نے اپنی کارستانیاں دکھائی ہیں کہ میں استاد ہوں لیکن آپ نے اپنے گائک کو اس کو بیک فوٹ پہ نہیں کیا اور اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کی یہ دونوں چیزیں کہ آپ جو بندش آپ رکھ چلتے آگے اور یہ کہ آپ کی ذات کی نفی ہوتی رہے اور آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں وہ آگے آتے رہے کبھی دل نہیں کی ہے کہ یہ نہیں پہنچ سا گا وہاں پہ لیکن ہم پیش کرنا چاہتے ہیں لوگ کو سنوانا چاہتے ہیں اگر میں کہوں بھی بہت اچھا طبلہ ایسے کر لوں میں ان کو خراب کروں تو پھر لوگ وہ بھی نہیں مانے جن کو طبلہ کا پتہ نہیں وہ تو کہیں کہ خان صاحب خراب ہے دلدار خراب ہے دوسرے لوگ ساتھ والے کوئی خراب بھی ہے یہ اپس میں تو ایک تو یہ بات جس کو طبلہ کا نہیں پتہ جن لوگ ان کو کیا سنانا ہے ان کو بھی راضی کرنا ہے ہر طرح کا بندہ بیٹھا ہے محفل میں تو کیسے کئی دور سے بجانے سے راضی ہو جاتے ہیں بھی بہت مدہ آیا کئی لوگ سوفٹ توڑا سا بجاؤ اور مدہ ہوئے ہر طرح کے لوگ لیکن کس طرح پنتالیس پنتالیس منٹ ایک ہی ٹیمپو رکھنا کہ کبھی آدمی کو خجلی ہوتی ہے کبھی آدمی کو مکھی بیٹھ جاتی ہے کبھی آدمی کو پسین نہ آتا ہے تو ایک پریسیشن کے ساتھ یہ میں آپ کو ناروے میں بتاتا ہوں ایک پروگرام تھا تو انہوں نے ایسے نجی محفل رکھی بہت دو سو تین سو آدمی تو وہ صبح جانا تھا پاکستان تو وہ پیچھے پڑ گیا بھی آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے شروع کیا رات کو نو بجے پانچ بج گئے چھ بج گئے حتی کہ نو گھنٹے کوالی ہم نے مسلسل کی اور نو گھنٹے میں نے تب لاب جائے تو اس کی وجہ جی بھی مہنت کرنی چاہیے ریاض کرنا چاہیے ریاض کیا ہے میں نے کافی میں نے تین تین دن پتا نہیں کدھر بیٹھے صبح ہو جانی پھر شروع ہو جانا خان صاحب کی بہت بڑی بات تھی بھی کافی دن جاگتے ہی رہتے تھے تھوڑا سو سنجھ دو آجو یار خان صاحب کو چائنیز کھانا بڑا پسند ہوتا تھا وہ ہمیشہ مجھے گلبرگ میں ایک ریسٹوران ختم ہو جانا بیٹھے آجو یار یہ چیز دیکھ لو مینٹی مینٹی دو خان صاحب دلدار حسین صاحب مارے ساتھ ہمی کم بیک آفر بریک ٹک بریک ویلکم بیک فرم بریک خان صاحب ہم اصل میں پاکستان میں بھی اور اندوستان میں بھی ایک فلم انڈسٹری کا فلم میوسک کا بڑا ہمارے اوپر اثر رہا ہے اور جب سے فلم میوسک ختم ہونا شروع ہے پاکستان میں تو میوسک کی گروت کافی کم ہو کے رہ گئی ہے انڈویجولز جو ہیں وہ اپنی حمد کر کے کوئی گانہ نکال لیا یا آئیابمز نکال لیا لیکن فلم نے ہندوستان میں کانٹریبیوٹ کیا وہ ہمارے نہیں نہیں کانٹریبیوٹ کیا پہلے یعنی اگر چالیس اور پچاس کی دھائی میں دیکھتے ہیں تو زیادہ بہروی میں گانے بن رہتے ہیں اس کے بعد پھر اگلی دھائی میں زیادہ ایمن میں پھر مالکونس کا وقت آیا پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ موڈرن انسٹرومنٹس آ رہے ہیں اور بہت سے پرانے انسٹرومنٹس ہیں وہ ختم ہو گئے بلکہ پاکستان میں ہے ہی نہیں جیسے جلترنگ نہیں تو ایسے کئی انسٹرومنٹس ہیں جو ناپید ہو چکے ہیں یہاں پہ لیکن اب ایک نئی ایڈیشن ہے موڈرن میوزک جیسے کہتے ہیں سولہ ساؤنڈز جنہاں اس کے ساتھ ایک ساتھ نکل رہی ہیں اس میں اور تبلے میں دور یا دوسرے چینج آتا رہتا ہے دنیا میں جیسے کپڑے ہوگا کوئی چیز ہوگی چینج آتا ہے ایسے بنا لو لیکن کپ راب کرتا ہے ہمیشہ تو تبلہ تبلہ یہ انشاءاللہ رہے گا تو یہ بہت پیاری ایک اسٹرومنٹ ہے جو تبلہ خاص کر کے اور اس میں سرہ سر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی رائے گا نہیں ہوتا جو سننے معلومی ہیں گانے معلومی ہیں ان کو بھی پتا ہے جو سرہ ہے وہ بہت ضروری ہے اور تال بھی بہت ضروری تجھے گوئیے ہوتے ہیں یہ سمجھیں آٹھ ماترے گا رہے ہیں تو آٹھ ماتری تبلہ اس کے ساتھ جین کرنا پڑتا ہے تجھے ہمارے جو کوالی استاد نصف فتیلی خان کی وہ ہم نے کئی دفعہ ریاض نہیں کی ابھی یہ کرنا ہے تو ہمارے بھائی بڑے بھائی استاد فرخ فتیلی خان صاحب ان کے خان صاحب کے چھوٹے بھائی انہوں نے ٹیون شوری کی ہے تو مجھے کوئی الہام تو نہیں ہوگا بھی ایش شروع کر لو ان کے ساتھ وہ باجے پر ہاتھ رکھیں گے اور مجھے پتہ چل جائے گا بھائی یہ ٹیمپو کیا رکھیں گے یہ تو روح کے ساتھ کوئی مشین نہیں ایک دو تین نہیں لکھی نہیں وہ شروع ہو جانا اور ٹیمپو کے ساتھ خان صاحب کے بھائی فرق فتیلی خان جو تھے ان کا بھی اپنا مقام باجہ بہت اچھا بجایا انہیں گائے بھی بہت اچھا آواز بہت اچھا تھا اور اپنا ایک نیو اس میں کوالی میں آیڈ آواز کا لگانا نیو ایڈ کرتے تھے جب بھی میں نے سنایا روزانہ سنا روزانہ ایک آدھ نیو جدت ہے اس میں نئی چیز مجھے یہ پہیں کہ یہ تو ہمیں پتا ہے رج رج کے بے سوری ہیں اور لیکن بیتالہ نہیں پرداشت تھا جی بالکل بھی اب جو ایک بات ہو رہی تھی بریک میں بھی ہماری دوست کر رہے تھے تھکے میں اور تال میں کیا فرق ہوتے تھکہ ایک نام ہے یہ ٹھیکہ لگا لو تین تال لگا لو جب تال لگا لو ایک لگا لو یہ نام ہے تجویز کی بزرگوں نے یہ نام ہے اس کو ڈیفائن کر دی آج یہ لگا لو مجھے پتہ ہوگا جی یہ اڑا لگا لو تو مجھے اگر میں نے سیکھا تو مجھے یاد ہے تو تال یہ ہوتا ہے تال کا مطلب ہے میرا خیال تال ٹیمپو کے ساتھ 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 مجھے بتائیں کہ قوالی آپ لوگ کر رہے ہیں کوئی چودہ پندرہ بندی ہیں تو یہ ان کے اوپر ظلم نہیں ہے کہ اتنے بندے لے کے جا رہے ہیں جبکہ باجے صرف دو ایک طبلہ ہے اور ایک گانے والا ہے اور باقی اپنا براتہ پوری لے کے گئے میں جی یہ ظلم نہیں ہے یہ سٹیل ہے اپنا اپنا ضرورت ہے ان لوگوں کی ویسے وہاں پر ضرورت ہے کیونکہ کوالی کی میں بات کر رہوں کوالی کے ساتھ ان کی ضرورت ہے بلکہ دس بار پندرہ بندے تو وہ کورس پانچ چھے آگے جو روح ہوتی ہے اس میں خان صاحب کے بھائی پتہ لی خان صاحب ساتھ میں مجال مبارک لکھاؤ ساتھ میں ایک دوسرے باجے والے ایک پھر سیڈ سنگر تو ٹھیکہ ایک ہی ہے اس نے سب نے ایک میں گانا اور اپنے اپنی طرح کا گانا اور جو بول مارنا اس پہ ٹھیکے پہ وہ اپنے اپنے سٹیل کا مارنا ہے کوئی کیسے آتا ہے کوئی کیسے آتا ہے کوئی کیسے آتا ہے خان صاحب کیسے کہہ رہے ہیں اپنا اپنا سٹیل جو دوسرے لوگ ہیں وہ فان سترہ کی نہیں کریں گے جو فرق پدھے لکھا وہ بھی اپنے سٹیل کا کریں گے لیکن ٹیک آ وہ ایک ہی چل رہا ہے یہ آپ لوگ کے آپس میں جوگل بندی ہوتی تھی ہم دیکھ رہے ہوتے تھے لائیو بھی آن ایئر بھی یہ کتنی کتنی اس پر ریاض کرتے تھے سچی بات ہے میں اس پر ریاض نہیں کیا یہ تو آہ نہیں آج یہ کریں یہ ایک سٹیمپور ہے فلبدی ہے وال گرا لگا رہا ہے تو تبلے پہ بھی بجانے والا گرا لگا رہا رہا ہے جی بلکر یہ تبلے باتیں کرتا آپ سے بہت پیار ہے اور میں تبلے سے پیار کرتا ہوں کہتے ہیں کہ اس کی اتنی ایک زبان ہے بولتا ہے یہ سننے والے کو سمجھنے والے کو سمجھ میں بھی آتی ہے یہ بہت اتنا سا چمڑا ہے تھوڑا سا بکرے کا تو اس میں آواز آتی ہے جب بیس اور اس کو آپ بلاتے ہیں تو دادن نکالتے ہیں اس میں بھی لفظ ہے دادن نہ دادرہ ہو گیا نا ہاں جی طبلہ ہوتا تو میں تھوڑا سا سنا دیتا چلو خیر تو طبلہ سرمے کرنا اور یہ جو باجہ ہے کی بوڑا اس کے ساتھ ملانا یہ بہت بڑی بات ہے یہ خل کا چمڑا ہوتا ہے یہ تو ضروری نہیں بھی مل جائے تو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے اس کو دے دیتا ہے پتہ نہیں کس وجہ سے دے دیتے ہیں کبھی کسی کو ملکہ کا ٹائٹل مل جاتا ہے حالانکہ رج کے بے سوری تو کبھی پھر آپ کو سر پکڑتے ہیں اپنا کہ میں کڑے پاس سے آگیا کی اور اس ملکج میں تو کہتا جو جو کوئی کر رہے ہے بہت سنا کر رہے سب کو سنا چاہیے اور اگر اچھا کرے تو بہت اچھا ہے میں ایک دفعہ پنڈی میں طبلا میں نے بہت اچھا بنویا لاہور سے اور بہت میرا دل چاہ رہا تھا بھی میں آج بجاؤں تو میں جو بجا رہا تھا میں اپنی سمجھ سے بڑا اچھا بجا رہا تھا تو خان صاحب کہتے ہیں اشارہ کیا مجھے تھوڑی سی ٹیمپو اٹھا لیں جلدی کریں یار تھوڑا سا دوسری چیز شروع کرنے تو مجھے مزا آرہ تھا میں چاہ رہا تھا بھی یہ ٹھیک ہے دوسری کیوں کریں تبلے کے بیچ باتوں سے نہیں ہاتھوں سے میں بتا رہا تھا جو بھی کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں لوگ ہم کیوں چینج کریں یہ ہی کریں گے تو بہت مزا ہے تو دو تین دفعہ انہوں نے مجھے اشارہ کیا زندگی میں یہ ایسے کر لیں تھوڑا سا ٹیمو جلدی کر لیں تھوڑا سا ٹیمپو کو اٹھا لیں تو میں نے دیان نہ دیا میں اپنے دل سے کہا بھی میں جو کر رہا وہ ٹھیک کر رہا ختم ہوگی گھر پہ آئے تو تین چار مہینے بعد مجھے کہا میں نے آپ کو کہا تھا بھی ٹیمپو اٹھا لیں میں بہت حسنا بھی اتنی دیر کے بات آپ کہہ رہا بس یہ زندگی میں ایک دفعہ ایسے ہو خان صاحب ہمارے لئے بڑا ہونر ہے کہ آپ ہمارے پاس بیٹھے ہیں میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ دلدار حسین صاحب اور یہ میں بڑے دعوے سے آپ کو ایک بات آج کہہ رہا رہا ہوں اور جو بھی موسیقی کی سمجھ نے والا ہے وہ میری اس بات کی تائید کرے گا کہ پوری دنیا میں یہ جو پورا پلانٹ ہے اس کے اوپر کوالی کے لئے خان صاحب سے بہتر طبلہ نواز کوئی بھی نہیں پیدا ہوا نہ ہوا ہے اور پتہ نہیں اگر ہونا ہے تو کب ہونا ہے کیونکہ میں اس لی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک 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 سائز دیکھ جاتے ہیں کہ آپ لوگ آج جائیں اور نوست فتح خان کے پرانی کاموں کی جو ان کے بعد میں تھے ساروں کی سیڈیز لیں اور اس کو سنیں اور اس باری آپ صرف تبلے کے پر گوھر کریں باجے کے پر گوھر دیتے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے فیل کرنے سے تعلق رکھتا ہے جو بھی کام کریں اتنی ہی پیشن سے کریں اور اتنی ہی لگن کے ساتھ کریں تو پھر آپ کو کوئی بھی اپنی فیل میں خان صرف بننے سے نہیں روک سکتا انٹی تی نیکس ٹائم اللہ حافظ